ووٹوں کی بارات جس میں آپ چند دن باقی رہ گئے ہیں ظاہر ہے جو لوگ ووٹ دینے جائیں گے اس سے پہلے آج وہ ضرور دیکھنا چاہیں گے کہ ان کو اس بجٹ میں کیا ملا اس لئے ووٹوں کی بارات میں بجٹ کی بات بھی ضروری ہے کیا یہ بجٹ چناوی وجہ کا فارمولا ثابت ہوگا اس کے لئے ہم آپ کو آنکڑوں کے ذریعے سمجھائیں گے کہ کیسے نوٹ کے وجٹ سے ووٹ کا فیصلہ ہو سکتا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے میڈیم ور کے لیے تو بہت اچھا ہے سرسال ان پہ لگ رہا ہمارے پہ نہیں لگ رہا ڈیجیٹل ویوار کریں گے تو ڈیفینیٹلی مطلب ٹرانسپرنس آ جائے گی سرکار نے جو کام کیا ہے صرف سرچاج کم کر کے دکھایا ہے پبلک کو لیکن سرویس دینے کا وعدہ نہیں کیا بڑیا بجٹ ہے آج یعنی ایک فروری کو آم بجٹ کا اعلان ہوا ہے اور آج سے ٹھیک تین دن بعد ہی پنجاب اور گوہ میں ووٹنگ ہونی ہے اس لیے یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ یہ نوٹ کا بجٹ ہے اس بجٹ میں وومن اینڈ چائل ویل فیر کے لیے ایک دشملہ 8.4 لاکھ کروڑ روپے کا پرابدھان کیا گیا ہے اس کا چنابی فائدہ کیا ہو سکتا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان چنابوں میں اترپردیش میں 6 کروڑ 44 لاکھ مہلائیں ووٹر ہیں اتراخن میں 3 کروڑ 57 لاکھ مہلائیں مدداتا ہے جبکہ پنجاب میں 9 کروڑ 30 لاکھ مہلائیں ووٹر ہیں یعنی مہلائوں کو بجٹ میں جو فائدے دیے گئے ہیں وہ ان مہلائیں مدداتاوں کو پرابدھ کر سکتے ہیں ایکوال رہا جو ہوتا کم بھی نہیں ہوا پر بڑھا بھی نہیں سو اس بات کی خوشی ہے کہ بجٹ بہت بالنس رہا پہلے کی طرح ہی چلے گا سب کچھ یہ بجٹری is quite good it's okay it's good for us also ہر کا بجٹ بھی بہتر ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا کس طرح سے آپ اس بجٹ کو دیکھتی ہیں جو فائنس منسٹر ہیں وہ پاس ہیں یا فیل اور آپ کو کس طرح سے یہ بجٹ لگتے ہیں فائنس منسٹر تو بہت اچھے ہیں اور پاس ہیں بلکل کیونکہ انہوں نے ٹیکس کی جو وہ کم کری ہے اس سے بہت اچھا لگا ہے مائلاؤں کے بعد بات کرتے ہیں چھاتروں یوہوں کی بجٹ میں شکشہ کے چھتر میں ایک لاکھ تیس ہزار کروڑ روپے کا آونٹن کیا گیا ہے یوہوں کے لئے پردھان منتری کاشل کیندر جیسے روزگار یوجنائے شروع کی جا رہی ہے اس کا سیاسی سمیقرن کیا ہو سکتا ہے اب اس کی بات کرتے ہیں اتر پردیش میں 3,81,69,550 ووٹر ہیں جن کے عمر 20-39 ورش کے بیچ ہے ان میں سے 18-19 سال کے یوہ ورک کے یوہ ووٹروں کی سنخیہ 24,25,338 ہے اسی طرح سے پردیش کے 14 کروڑ ووٹروں میں قریب 4,5 کروڑ ووٹر یوہ ہیں ظاہر ہے ان یوہوں کے لئے لائے گئی یوجنائے ان مدداتوں کے فائدے کی ثابت ہو سکتی ہیں ناشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ایمبٹ میں سارے کے سارے entrance exams آئیں گے اس کے اندر اس سے CBSE, AICT وغیرہ کو کافی ان کا بوجھ کم ہوگا باکہ انہوں نے پورا دیش کو دیکھتے ہوئے schemes ہی نکالی ہیں اور state specific اتنا زیادہ انہوں نے نہیں نکال تو اس ماملے میں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کافی صحیح کیا ہے مل چھتر ستر پرتیشت بھارت کی پاپولیشن کو کور کرتا ہے جو ایک بہت بڑا قدم ہے ویدھو تکران لگ بک سبھی گاؤں کا 2018 تک ختم ہونا عام بجٹ میں کسانوں کے لئے کئی بڑی یوجناؤں کا اعلان کیا گیا ہے پردھان مندری فصل بیما یوجنہ کے لئے 9000 کروڑ اور کسان کرز پر بیاج میں کٹوٹی کے ساتھ کسانوں کے حتوں سے جڑی کئی یوجنائے بجٹ میں ہیں اب اس چناؤں میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے آنکھوں کے ذریعے اسے سمجھئے اتر پردیش کے پرتی ہزار گھروں میں 582 کسان پریوار کرز میں ہیں کسان پریوار کی 27,984 روپے کرز اوسط ہے پنجاب کی کسانوں پر کل ملا کر 79,355 کروڑ کا کرز ہے ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کسانوں کو لاب ملے گا ان کے لئے یہ بجٹ چناوی سوگات بھی ثابت ہو سکتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی نے عام آدمی کو دھوکا دیا غریب کو دھوکا دیا مدورگی کو دھوکا دیا اگر فائدہ کسی کا کیا ہے تو صرف کارپریٹ سکتا ہے ظاہر ہے کیونکہ تین دن بعد دو راجیوں میں چناوی دور شروع ہونے والا ہے ایسے میں اس وقت کا یہ بڑا سوال ہے ہو سکتا ہے کہ کیا یہ بجٹ چناوی وجہ کا بجٹ فرمولا ہے لکنو سے وشال پانڈے کے ساتھ منی شکلہ زی میڈیا دلی تو چناو میں ووٹنگ کا سب سے زیادہ حصہ گرامین علاقوں سے جن پانچ راجیوں میں چناو ہونے ہیں وہاں ہی گرامین جنتہ سب جو ووٹ دینے جائے گی وہ یہ ضرور دھیان میں رکھے گی کہ تین دن پہلے انہوں نے بجٹ میں کیا کچھ سنا تھا ان کو ملا ہے تو کیا کچھ ملا ہر کسی کے سپنے کو ساکار کرنے کا خوش قدم اس بجٹ میں ساپ ساپ نظر آتا ہے جن پانچ راجیوں میں ویدھان صفحہ چناو ہیں ان میں اکتر پردیش پنجاب اور اکترہ کھنٹ تین راجی کرشی پردھان ہیں یعنی ان تین راجیوں کا سیاسی راستہ کسانوں کے کھیدوں کی طرف سے ہو کر جاتا ہے ظاہر ایسے میں کسانوں کی نگاہیں بھی اس بجٹ پر لگی تھی پانچ راجیوں میں ویدھان صفحہ چناو سے ٹھیک پہلے اس بجٹ میں کسانوں کو کیا ملا ہے اسے سمجھتے ہیں بجٹ میں پانچ سال میں کسانوں کی آئے دوگونی کرنے کا لکش ہے بجٹ میں لگو سچائی کے لیے پانچ لاکھ کروڑ روپے کسانوں کے کرز کے لیے دس لاکھ کروڑ روپے کا پراث دیری ادیوک کے لیے آٹھ ہزار کروڑ روپے اور پدھان منتری فصل بیما یوجنا کے لیے نو ہزار کروڑ روپے دیے گئے ہیں ساتھی منگرے گا کے لیے اٹھالیس ہزار کروڑ آون ٹکھ ہیں بجٹ میں کانٹریکٹ پارمنگ کے ساتھ ساتھ ملک پروسسنگ یونٹ کھولنے کی بات کہی گئی ہے اس کے ساتھ ہی فصل بیما کا کوریج پچاس پیسیدی تک بڑھایا گیا ہے نئی دگد کرانتی کی شروعات کے لیے آٹھ ہزار کروڑ کا پن رکھا گیا ہے بجٹ میں کسان کرز پر بیاج میں کٹوٹی کی جائے گی اور منڈرے گا میں پاردرشتہ کے لیے سپیس ٹیکنالوجی سے جانچ کی جائے گی ساتھ ہی سہکاری کریڈٹ سیکٹر کے ذریعے کسانوں کی مدد بھی کی جائے گی کسانوں کے ساتھ ساتھ بجٹ میں گرامین شیطروں پر بھی زور دیا گیا ہے چناو نزدیک ہے اور پانچوں چناو ویراجیوں میں گرامین مدداتاؤں کا پرتیشت شہری مدداتاؤں سے کہیں زیادہ ہے بجٹ میں گرامین شیطروں کے وقاس کے لیے ایک لاکھ ستاسی ہزار دو سو تیئیس روپے کا پرستاب ہیں گرامین شیطروں میں روزگار بڑھانے کے لیے منڈرے گا کے تحت پانچ لاکھ تعلاب بنانے کا لکش رکھا گیا ہے ساتھ ہی جدان منتری گرامین سڑک یوجنا کے لیے انیس ہزار کروڑ روپے کا پرابدھان کیا گیا ہے ایکسپیکٹیشن تھی کہ کسانوں کے لیے گریب لوگوں کے لیے یوہاں کے لیے بے روزگار لوگوں کے لیے کچھ کیا جائے مگر کوئی کلیر ویژن نہیں دکھ رہا ہے کسان اور گرامین یہ دونوں ملاک ارمدداتاؤں کے ستر پرتیشت حصے سے زیادہ ہیں اسی لیے بجٹ کی بات میں ان کا ساتھ ضروری ہے ڈلی سے رویتر پارٹی کے ساتھ بیور ریپورٹ زی میٹیا پانچ راجوں میں ہونے والے بیتان سبا چناؤں کو یوہاں کا چناؤں بھی کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کیونکہ پانچ راجوں میں لاکھوں کے سنکھیاں میں نئے ووٹر جوئے ہیں اور ایسے ووٹروں کے ذریعے اس بجٹ میں کیا ہے ان کے نظریے سے دیکھا جائے ان کے چشمے سے دیکھا جائے کہ اس بجٹ میں ہے کیا یہ جانا ہے اس موڑ پر گھبرا کے نہ تھمجھائیے آپ جو بات نہیں ہے اسے اپنائیے آپ ڈرتے ہیں نئی راہ پہ کیوں چلنے سے ہم آگے آگے چلتے ہیں آئیے آپ پیسہ بچے گا تب تو بولے گا چناؤں سیزن میں بجٹ پیش کرتے ہوئے آج وط منتری آرون جیٹلی نے ٹاکس دینے والے لوگوں کو بچت کرنے والا بڑا تحفہ دیا ہے اور یہ تحفہ ٹاکس میں چھوٹ کے طور پر ملا ہے دو تشلو پانچ لاکھ سے پانچ لاکھ تک کی آئے والے ویشتی نردھاریتیوں کے لیے کرادھان کی موجودہ در کو دس پرتیشت سے گھٹا کر پانچ پرتیشت کرنے کا پرستاو کرتا ہوں اس سے پانچ لاکھ سے کم آئے والے سبھی وقتیوں کی کر دیتا گھٹ کر شونیے چھوٹ سہیت یا اس کی موجودہ دیتا کی پچاس پرتیشت رہ جائے گی وط منتری آرون جیٹلی نے تین لاکھ روپے تک کی کمائی کو ٹیکس فری کر دیا ہے یہ پہلے دھائی لاکھ روپے تھی جبکہ تین سے پانچ لاکھ تک کی کمائی میں لگنے والا ٹیکس دس پرتیشت سے گھٹا کر پانچ پرتیشت کر دیا گیا ہے ٹیکس میں ملی اس چھوٹ کو جنابی راجیوں کے لوگ الیکشن گفٹ کہہ رہے ہیں میرے سب سے تو پندرہ ہزار تک بچنا جائے پیسہ تو اچھا لگ رہا ہے سالریر کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے بہت اچھا ہے سوال یہ ہے کہ جس میڈل کلاس نے نرینڈ رموڈی کو دو ہزار چودہ میں پی ایم بنایا تھا اسے پانچ راجیوں کے چناف سے پہلے فائدہ کتنا ہوگا اس کا کیلکیولیشن بھی سمجھ لیجئے اگر آپ کی کمائی سالانہ تین لاکھ روپے تک کی تھی تو آپ کو تین ہزار نبی روپے ٹیکس دینا پڑتا تھا تین سے پانچ لاکھ تک کی کمائی پر آپ بارہ ہزار آٹھ سو پچھتر روپے ٹیکس دینا ہوگا پہلے یہ ٹیکس بیس ہزار چھے سو روپے تھا یعنی قریب سات ہزار سات سو پچھتر روپے کی بچت ہوگی اتنا ہی نہیں اگر آپ کی کمائی پانچ سے دس لاکھ روپے کے بیچ ہے تو آپ کو ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سات سو پچھاس روپے ٹیکس دینا ہوتا تھا جبکہ اب ایک لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو پچھتر روپے ہی دینے ہوں گے یعنی بارہ ہزار آٹھ سو پچھتر روپے کی سیدھی بچت انکم ٹیکس میں بجٹ سے ملی اس چھوٹ سے پبلک خوش ہے کم سے کم یہ تو سوچ ہی رہی ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں کچھ تو بچت ہوگی بجٹ ٹیک ہے کوئی کوئی کچھ لوگ ڈر بھی رہے دے کہ کوئی پریشانی آئی گی کوئی پریشانی پریشنی آئی گی لیکن صرف سلیب ریٹ کو ٹچ کئے اور کسیس کو ٹچ کئے یہ پوری طرح سے ہرون جیٹنی جی کا چناؤی بجٹ بکو آج بیعپاریوں کی بات ہوتی ہے جب بیعپاریوں کی بات کرنے ہم بیٹھے ہیں تو سالوں سے بیعپاریوں کی مانگ ہے بیعپاری آفدہ رہت کوس بنے اس پہ کوئی چرچہ نہیں کرتے ہیں بیعپاری کی پینسن یوجنا پہ کوئی چرچہ نہیں کرتے ہیں کچھ نہیں دیکھا بس دھوڑی سی چھوڑ انہوں نے یہ دیئے دھائی لاغ روپے تک بری تھا اس کو پچاس آر بڑھا کے تین کر دیا انہوں نے اور اس کے بعد جو سلیب تھوڑی سے بڑھا ہی ہے تین سے پانچ لاغ روپے تک تھی ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بی جے پی شہری ورگوں کی پارٹی ہے یو پی چناؤں میں بھی شہری ورگ پر بھاجپا کا خاص فوکس ہے اس لیے انکم ٹیکس میں دی گئی چھوٹ کو چناؤں سے جوڑ کر بھی دیکھا جا رہا ہے بہت بڑے لوگ لبھاون پرستاؤں نہیں رکھے ہیں ایسی کوئی بات نہیں رکھی جس سے کہ یہ مدداتوں پر اثر پڑے کیونکہ چناؤں ایوگ نے کہا تھا کہ پانچ راجیوں میں ایمانداری سے چناؤں ہونا چاہیے اور بجٹ کو ایک مہنے پہلے دا کر سرکار یہ کوشش نہ کرے بلکہ یہ ساجش نہ کرے کہ مدداتوں پر بھاوت کرے اور چناؤں میں ان کے کراف جائے گا بی جے پی کے پکش میں جائے گا ایسا ان لوگ کا اندازہ ہے اس لیے وہ ٹھیک ہی آروچ نہ کر رہے ہیں پنجاب اور گوہ میں تین دن بعد ووٹ ڈالے جانے ہیں یو پی میں بھی گیارہ فروری سے ووٹنگ شروع ہو جائے گی ٹیکس میں ملی اس چھوٹ سے جنتہ کتنی خوش ہے اس کا پتہ بھی گیارہ مارچ کو چل ہی جائے گا وشال پانڈے کے ساتھ بیورو رپورٹ زی میڈیا کیونکہ نظریہ یہاں پر ہر ایک کا الگ ہے اس لیے ہم نے بھی آپ کو چھین لنس سے آج بجٹ دکھانے کی کوشش کی تاکہ ہر آدمی بھلے وہ گرہنی ہو چھاتر ہو کسان ہو ہر آدمی اپنے طریقے سے اس بجٹ کو سمجھ سکے اور ووٹ کے اوپر اس کا کیا اثر ہے وہ بھی جان سکے بجٹ یہ اتحاس سکتا ہے اتحاسی کس لیے کیونکہ آم بجٹ کے ساتھ تھا ریل بجٹ بھی ایک ساتھ کچھ ہوا ہے اور ریلوے کو تو ووٹ دلانے والا بجٹ کہا جاتا ہے ووٹ دلانے والا منترالے کہا جاتا ہے اور ریل بجٹ ووٹ لینے کا سب سے اچھا ہتھیار بھی بنتا تھا لیکن اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ریل بجٹ کو آم بجٹ میں شامل کر دیا گیا تو سوال یہ ہے کیا سرکار کو ریلوے سے ووٹ ہن چاہنا ریل گاڑی ریل گاڑی ریل گاڑی ریل گاڑی بیچ والے سٹیشن بولے روک 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 لہے کی سالک لہے کی سالک یہاں سے وہاں چھک چھک کرنے والی ریلوے کو موڈی سرکار نے ووٹ کے داؤں پر نہیں لگایا ووٹوں کو رجھانے کے لیے کوئی بڑا اعلان نہیں کیا گیا لیکن آئی آر سی ٹی سی سے ٹکٹ بک کرانے پر جو سروس چارج لگتا تھا وہ اب نہیں لگے گا یعنی اب آن لائن ٹکٹ بک کرانے پر یاثری ٹکٹ سستہ ملے گا ریلوے جنتا کے لیے پرتیسپردھی ٹکٹ بکنگ سبھدھا کے پیسکس کرے گا آئی آر سی ٹی سی کے جریعے آرکشت کیے گئے ای ٹکٹو پر لگائے جانے والے سیوہ پربار سماپت کیا گیا ہے ویتو منتری نے عام بجٹ سے ریلوے کو ایک لاکھ 31 ہزار کروڑ دینے کا وائدہ کیا ریل منتری سوریش پربو اسے احتیحاسک بتا رہے ہیں ایک لاکھ کروڑ کا ایک نیا سیفٹی فنڈ ریلوے میں بنایا جا رہا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے بارے میں میں نے ویتو منتری جی کو دو ست ریل منتری بجٹ کو احتیحاسک بتا رہے ہیں لیکن لوگوں کی نظر اپنے پیسوں پر ہیں اور وہ سرویس ٹیکس میں ملی چھوٹ سے گد گد اچھا فیصلہ ہے یہ عام آرمی کو اسے بہت مدد مدد ملے گی بل فائدہ ہوگا جو انہوں نے بجٹ بڑھایا اس کی سوویدھا یادریوں کو ہی ملے گی ویتو منتری نے بجٹ میں کئی ریل سوویدھاوں کا ابھی ذکر کیا یادریوں کے لیے راشتری ریل سرکشہ کوش بنایا جائے گا ساتھی دوہزار بیس تک چوکیدار والے فاتک ختم کیا جائیں گے ایس ایم ایس کے ذریعے کلین مائک کوچ سے واشروع کی جائے گی پرٹن اور تیرت کے لیے نئی ٹرینے بنایا جائیں گی دوہزار انیس تک سبھی ٹرینوں میں بائیو ٹوائلٹ لگائے جائیں گے دیکھیں ای ٹکٹنگ کو لے کے جو کیا گیا ہے وہ سب سے بڑا فیصلہ ہے ریلوے میں سرکار نے سب سے زیادہ دھیان ریلوے سیفٹی پر دیا ہے اور اس کے لیے ایک لاکھ کروڑ دینے کا اعلان کیا گیا ہے